ایک خوبصورت حدیث میں آپ حضرات کے سامنے سنانے جا رہا ہوں اس حدیث کو سنیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور جو ہمارا درس چل رہا ہے نا وضو کے فضیلت کے تعلق سے اس حدیث کو سننے کے بعد آپ ضرور یہ ارادہ کریں گے کہ ہم ہمیشہ وضو میں رہیں وضو اگر ٹوٹ جائیں تو پھر سے وضو کریں وضو کے حالت میں رہیں اس حدیث کو سننے کے بعد خود بخود آپ یہ ارادہ کریں گے حدیث پاک کیا ہے دیکھئے اور پھر اس حدیث پاک سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام اپنے امت کو اپنے غلاموں کو کل قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علمتہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام قیامت تک آنے والے اپنے ہر غلام کو جانتے ہیں اس کے نام کو جانتے ہیں اس کے باپ کے نام کو جانتے ہیں اس کے خاندان کے نام کو جانتے ہیں لیکن اس حدیث پاک میں خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ الصلاة والسلام نے یہ بتایا کہ میں اپنی امت کو اپنے غلاموں کو کل قیامت کے دن کیسے پہچانوں گا حدیث پاک کیا ہے ذرا سنیے صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ حدیث نقل کرتے ہیں حدیث پاک کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن قبرستان تشریف لے گئے جب حضور علیہ الصلاة والسلام قبرستان پہنچے تو قبرستان والوں کو آپ نے سلام کیا اور سلام کرتے ہوئے آپ نے اشارت فرمایا اے میرے بھائیوں اللہ کے رحمتیں اور اللہ کے سلامتی ہو تم پر جب حضور نے انہیں بھائی کہا ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں آپ نے انہیں بھائی کہا ہے تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں تو حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو تم تو میرے صحابہ ہو یہ جو گزر چکے ہیں یہ میرے بھائی ہیں اور جو آئندہ آئیں گے تمہارے بعد آئیں گے وہ بھی میرے بھائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے مہربانی دیکھیں حضور کی شفقت دیکھیں حضور کا پیار دیکھیں حضور علیہ الصلاة والسلام نے بعد میں آنے والوں کو بھائی فرمایا ہے اب یہاں سے کوئی آدمی یہ عقیدہ نہ لیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے ہمیں بھائی کہا ہے تو ہم بھی حضور علیہ الصلاة والسلام کو بھائی کہیں گے نہ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کریں کہ بھائی حضور علیہ الصلاة والسلام نے خود بھائی کہا ہے جب حضور نے بھائی کہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں دیکھئے حضور علیہ السلام نے ہمیں بھائی کہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زیادہ بھائی کہنے کا حق دار کون ہے نہیں آئے آپ بھی آپ سب سے زیادہ حق دار کون ہے بھائی کہنے کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے بھائی لگتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے انہیں خصوصیت کے ساتھ فرمایا انتاخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو تو بھائی کہنے کے زیادہ حق دار کون تھے مولا علی شیر خدا تھے لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے تمام حدیثیں اٹھا کر دیکھیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو کسی رضی زندگی اٹھا کر دیکھیں حضور نے مولا علی کو بھائی کہا لیکن مولا علی شیر خدا نے کبھی حضور علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا زیادہ حقدار تو وہ تھے بھائی کہنے کے لیکن حضور علیہ السلام کی شان اور حضور علیہ السلام کی عظمت یہ ہیں کہ مولا علیہ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ آپ کو رسول اللہ کہا ہے ہمیشہ آپ کو نبی اللہ کہا ہے ہمیشہ آپ کو اللہ کا نبی کہا ہے اللہ کے پیارے رسول کہا ہے کبھی آپ نے بھائی نہیں کہا جو زیادہ حق دار تھے انہوں نے بھائی نہیں کہا اور ان کی صیرت ان کے اخلاق اور ان کا کردار ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ لوگوں جب میں بھائی ہو کر نبی کی شان نبی کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے میں نے کبھی بھائی نہیں کہا تو تم کون ہو بھائی کہنے والے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم حضور علیہ السلام کو بھائی کہیں پھر حضور نے کیوں کہا ہمیں بھائی یہ حضور کی مہربانی تھی حضور کی شفقت تھی حضور کا پیار تھا کہ حضور علیہ السلام نے بعد میں آنے والوں کو اور جو گزر چکے تھے انہیں بھائی فرمایا ہے تو حضور علیہ السلام نے جب بھائی کہا تو صحابہ اکرام ارض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد میں آئیں گے انہیں آپ کیسے پہچانیں گے قیامت کے دن حضرت آدم کے امت سے لے کر آپ کے امت کے آخری آدمی تک قیامت کے میدان میں موجود ہوگا تو حضور آپ کیسے انہیں پہچانیں گے ہم تو آپ کے سامنے ہیں آپ ہمیں پہچانیں گے لیکن قیامت تک آنے والوں کو آپ کیسے پہچانیں گے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ اگر کالے گھوڑوں کے مجمع میں کالے گھوڑوں کے اسطبل میں اگر کالے گھوڑوں کے درمیان تمہارے کوئی ایسے گھوڑے ہوں جن کے چہرے سفید ہوں جن کے پیشانی سفید ہوں جن کے پیر سفید ہوں کیا تم اپنے گھوڑوں کو پہچانوگی کہ نہیں پہچانوگی صحابہ اکرام نے ارزک کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کالے گھوڑوں کے مجموع میں ہمارے گھوڑوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے ہمارے گھوڑوں کے چہرے سفید ہوں گے پیشانی سفید ہوگی پیر سفید ہوں گے تو ہم کیوں نہیں پہچانیں گے بڑے آسانی سے پہچان لیں گے میں اپنے سفید چہرے والے سفید پیشانی والے سفید پیر والے گھوڑوں کو آسانی سے پہچان لوگے اسی طرح کل قیامت کے دن حضرت آدم کی امت سے لے کر میرے امت کا آخری بندہ سب موجود ہوں گے اس وقت میرے غلام جو وضو کرتے تھے وضو کے جو آزاں ہیں چہرہ ہیں سر ہیں ہاتھ ہیں پیر ہیں جن جن آزاں کو وضو میں وہ استعمال کرتا تھا جو جو آزا وہ وضو میں دھوتا تھا کل قیامت کے دن وہ آزاں چمکیں گے اور ان کی چمک کی وجہ سے میں قیامت کے دن اپنے اس غلام کو پہچانوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام اپنے غلام کو کس طرح پہچانیں گے وضو کے آزاں چمک رہے ہوں گے یوں تو نبی ہر اپنے غلام کی خبر رکھتے ہیں نبی کو اللہ نے وہ علمتہ فرمایا ہے کہ ہر غلام پہچانتے ہیں نام معلوم ہے باپ کا نام معلوم ہے خاندان معلوم ہے لیکن یہاں وضو کے فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنے امت کو کس طرح پہچانوں گا ان کے آزا یہ وضو چمک رہے ہوں گے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا پیشانی چمک رہا ہوگا سر چمک رہا ہوگا ہاتھ چمک رہے ہوں گے پیر چمک رہے ہوں گے جن آزا کو وضو میں دھویا جاتا ہے جن آزا کو وضو میں استعمال کیا جاتا ہے کل قیامت کے دن وہ آزا چمک رہے ہوں گے اور اس طرح حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو پہچانیں گے ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام اشارت فرمایتے ہیں کہ جو آدمی اپنے اس چمک میں اضافہ کرنا چاہتا ہے چمک رہے ہوں گے وضو کرتے ہیں پانچ وقت نمازوں کیلئے وضو کرتے ہیں جیسی وضو کرتے ہیں کل قیامت کے دن یہ وضو کے آزا چمکیں گے حضور فرماتے ہیں جو اپنے آزا کو اور چمکدار بنانا چاہتا ہے وہ وضو پہ وضو کریں وضو پہ وضو کریں جیسے وضو ٹوٹا وضو کریں یا وضو ہیں پھر بھی آپ نماز کیلئے آئے پھر سے وضو کریں قرآن پڑھنے جا رہے ہیں پھر سے وضو کریں جو اپنے ان آزائے وضو کے چمک میں اضافہ کرنا چاہتا ہے حضور نے فرمایا وہ وضو پہ وضو کریں جو وضو پہ وضو کرتا ہے اس کے آزائے وضو کل قیامت کے دن اور زیادہ چمک اٹھیں گے سبحان اللہ دیکھئے وضو کی فضیلت پہ کتنی پیاری حدیث ہیں اب آپ نے ارادہ کرنا ہے ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ وضو میں انشاءاللہ ضرور رہیں گے اور اگر وضو کبھی ٹوٹ جائیں تو وضو پہ وضو ضرور کریں گے وضو ہیں اس کے بعد بھی انشاءاللہ وضو کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے جب وضو کریں گے تو ہمارے آزائے چمک اٹھیں گے